بھائیوں مدافتی نظام یعنی ایمیون سسٹم کی انسانی جسم میں بہت امپورڈنس ہے ایمیونٹی ہی باڈی کو مختلف بیماریوں سے بچاتی ہے انفیکشن سے لڑتی ہے اور انسان کو ہیلڈی رکھتی ہے آج کل پوری دنیا میں جس وبا کا سامنا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کرونا وائرس ہے اس سے بچنے میں بھی ایمیون سسٹم کا بہت اہم کردار ہے ایمیون سسٹم جس قدر مضبوط ہوگا اس وائرس سے بچنا اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا اب پوائنٹ یہ ہے کہ خود کو اس وائرس سے بچانے کے لیے اپنے ایمیون سسٹم کو کس طرح مضبوط اور بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے لیے نیچرل گزائیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں کچھ ایسی گزائیں جو آپ کی ایمیون سسٹم کی قوت میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کی ایمیون سسٹم کو مضبوط اور آپ کو ہر قسم کے اپیڈیمک اور وائرس سے بچنے میں مدد دیں گی تو سب سے پہلے لیتے ہیں دہی کو سادہ دہی ایمیون سسٹم کو مضبوط بنانے والی ایک سستی گزا ہے یہ وائٹامین ڈی سے بھرپور اور جسم کی قدرتی حفاظت کا خزانہ ہے پھر لیتے ہیں لہسن یعنی گارلک گارلک میں ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو ایمیون سسٹم کو جراسیم سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں انفیکشن سے بھی بچاتا ہے پھر لیتے ہیں ادرک یعنی جنجر ایک مضبوط اینٹی آکچیڈنٹ ہے جو قدرتی طور پر ایمیون سسٹم کو بڑھا دیتا ہے اس میں بہت سارے وائٹامینز ہوتے ہیں جن میں سے کچھ مگنیشیم آئرن زنک اور کیلشیم ہیں ادرک سردیوں میں ہونے والے وائرس کو ختم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سردی اور بخار کو ختم کرنے کے لیے بہت فائدے مند ہے اب لیتے ہیں پالک کو یعنی سپینچ وائٹامین سی اور بہت سارے انٹی آکچیڈنٹ اور بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتی ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کے انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت کو مزید بڑھاتی ہے نیکس ہے ہلدی ہلدی جسم کے مدافعی صلاحیت کو بڑھا کر ایمیون سسٹم کو پاورفل بنانے کی ایک قدرتی غزہ ہے ذہنی دباؤ کے دوران یا فلو کے موسم کے دوران اپنی غزہ میں اضافی ہلدی شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے مدافعی نظام کو کچھ فروغ ملے کھجور بادام یہ بھی کھائیں اس کے علاوہ مرغی مٹن یخنی کو اچھی طرح پکا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایمیون سسٹم مضبوط ہوگا اور آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے موسیقی